اسلام علیکم جی کیا عالمیت کرتے ہیں آپ خرید سے ہوں گئے ہماری دعایاں خوش رہے ہیں بعض رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریاکشن چینل تو میں ہوں حسن میں ہوں تو آج ہم جیس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ پرشان سال کے ویڈیو ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل ہے پاکستان آرمی آگے کچھ ہندی میں لکھا ہوا ہے تو آگے پاہ دیکھتے ہیں ویڈیو کے بارے میں ویڈیو ہے تو اپنا لیتے ہیں اس کے ریاکشن اس کے بعد آئے پاہ دیکھتے ہیں ویڈیو سمیں اس بات کو لے کر یا تو پولٹیکس ہو رہی ہے دوسرے کو بلیم کیا جارہا ہے کہ عرشت شریف مرا کیوں ہے اس کو کس نے مارا ہے اور پاکستانی آرمی کا یہاں پر کیا رول ہے اور لیڈی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے نتا عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حساب سے عرشت شریف کو ٹارگریٹ طریقے سے مارا گیا ہے یہ سنس پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ ان کی آرمی جنرل کا جو کرپشن ہے یہ ایکسپوس کرنا چاہتا تھا اس لیے اس کو مارا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو چھوٹی سی کلپ ہے یہ آپ دیکھیں شریف شہید کیوں ہوا ہے اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے اس کو پتا تھا اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی میں نے اس کو بتایا اس کے باوجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا درہ نہیں اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے یہ جو مرضی لوگ کہیں مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کی اس کو جو مارا انہوں نے اس کو شہید کیا اب یہاں پہ آپ کے ایک دو کوشن آئیں گے پہلی بات تو عرشد شریف اس کا نام شریف ہے تو کیا یہ نواز شریف یا پھر جو شہباز شریف ہے ان سے related تھا تو نہیں کوئی یہاں پر relation نہیں ہے یہ ایک journalist تھا الگ سے investigative journalism کرتا تھا عمران خان کا یہ بہت بڑا سبوٹر تھا اور جب سے عمران خان پاور سے ہٹے ہیں عرشد شریف نے ہر میڈیم سے چاہے طرف سے پاکستان میں ان کی آرمی اور جو ان کے ابھی نئے پی ایم بن چکے ہیں شہباز شریف ان کی جو فیملی ہے ان کی آلوشنا کرنی سٹارٹ کر دی کہا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں عمران خان کو اٹھا کے غلط کیا عمران خان رہتے ہیں تو پاکستان میں سب کچھ ٹھیک رہتا اور اس لیے آج کے سمیے آپ دیکھ رہے ہو جب عرشد شریف کو مارا گیا ہے نا تو یہاں پر suspicion اٹھ رہا ہے پاکستان آرمی کے اگینس یہاں assassin بھیجا تھا اس نے عرشد شریف کو مارا ہے اب یہاں پر آپ پوچھو گے مگر عرشد شریف کو پاکستان کی آرمی آئی ایس آئی یہ سب کیوں مارے گی دیکھیں کیونکہ عرشد شریف ایک بہت زیادہ ہائی پروفائل ڈاکیمنٹری پہ کام کر رہے تھے ڈاکیمنٹری کا نام ہے behind closed doors یہ ڈاکیمنٹری بہت ہی جلد نیٹفلیکس ایمازون پہ آ جائے گی آنی تھی ویسے مجھے پتا نہیں عرشد شریف کے مرنے کے بعد تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہو جائے گا مجھے اس کا پتا نہیں مگر یوٹیوب پہ آپ دیکھو گے اس کا ٹیلر آپ کو مل جائے گا یہ پوری ڈاکیمنٹری ہے پاکستان کے کرپشن پہ کہ کس طریقے سے پاکستان میں جو top level کے جنرلز ہیں وہ کرپٹ ہیں جو پاکستان میں جو یہ نواز شریف کی فیملی ہے شہباز شریف جو ان کے بھائی ہیں ان کے علاوہ ان کی بیٹی وغیرہ پوری فیملی کس طریقے سے کرپٹ ہے اور ان کے کرپشن کی وجہ سے پاکستان نے over the years کتنا ذرا سفر کیا ہے یہ ساری باتیں کبر ہونی تھی behind closed doors ڈاکیمنٹری میں اب آپ سو سکتے ہو کہ پاکستان میں جب election بہت جارہ قریب ہے میں کہتا ہوں election نہ بھی قریب ہوتے even normal circumstances میں بھی ایک ایسی ڈاکیمنٹری netflix amazon پہ آتی جہاں پہ پاکستان کی آرمی ان کے politicians جو current leader ہیں ان پہ اتنے بڑے کرپشن کے charges لگتے definitely یہ لوگ کچھ نہ کچھ اس کے وارے میں کرتے تو اس لیے امران خان کہہ رہے ہیں کہ since عرشت شریف یہ ڈاکیمنٹری میں کام کر رہا تھا یہ کرپشن ایکسپوس کر رہا تھا پاکستانی آرمی کا ان کے پی ایم کا تو اس لیے کینیا میں جب یہ تھا نا تب اس کو مار دیا گیا اب یہاں پہ آپ کا اگلا question یہ آسکتا ہے کہ دیکھو پاکستانی آرمی corrupt ہیں کہ جنرل corrupt ہیں یہ انڈین کیا پاکستان کے لوگ بھی خوب کہہ چکے ہیں اب ہی recently ملی تو ہم نے رہا کہ جنرل باجوہ کے اگینس خوب نارے لگے پاکستان میں مگر ایک question یہاں پر یہ آتا ہے کہ عرشت شریف کینیا میں کیا کر رہے تھے کینیا میں کیوں پہنچ گئے دیکھو کیا ہوا جب عمران خان کو ہٹایا گیا پاور سے اور عرشت شریف نے پاکستانی آرمی کے اگینس بولنا سٹارٹ کیا تب ان کے خلاف بہت سارے cases درج کر دیئے ایک بار کو پاکستان میں رہنا ان کے لئے بہت مشکل پڑ گیا اور یہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے اور چھوڑ کے یہ بھاگے کینیا میں اور کینیا میں نا یہ ایک investigative journalism کر رہے تھے اپنی documentary کے لئے ایک certain link ہے ISI اور آتنگوادی داؤد ابراہیم کے بیچ میں اس کی جانچ پر تال کر رہے تھے کہ کس طریقے سے کینیا ایک بہت ہی بڑا کرپشن کا ground ہے جہاں پر ISI پاکستان کے آتنگوادی ان کے آرمی ان کے نیتہ مل کر یا تو کرپشن کا پیدا چھپاتے ہیں یا پھر transactions کرتے ہیں کیونکہ کینیا ویسے میں آپ کو بتا دوں بہت corrupt country ہے کرپشن perception index میں آپ اگر دیکھو گے تو اس کی rank ہے 128 اور over the years جس پر انڈیا نے bounty رکھی ہے باؤنٹی ہوتا ہے کہ یہ نام کہ اس بندے کو کوئی پکڑے گا تو اس کو اتنا اینام دیا جائے گا انڈیا نے لاکھ روپے کا اینام رکھا ہوا ہے USA نے millions of dollars کا اینام رکھا ہوا ہے یہ آدمی جو ہے ISI کے ساتھ مل کر کرپشن کرتا ہے اب آپ سوچ کر دیکھئے عرشت شریف جس چیز کی investigation کر رہے تھے بہت ہی basic ہے کیونکہ آپ کے معنی میں کافی بار آتا ہوگا کہ پاکستان داؤ دیبراہیم کو بچا کے کیوں رکھتا ہے پاکستان کو کیا ملتا ہے داؤ دیبراہیم کو بچانے سے تو اس کا answer آپ کو خودی مل جائے گا داؤ دیبراہیم کرپشن کرنے میں help کرتا ہے کافی بار جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ چھپانے میں help کرتا ہے تو اس لیے پاکستان میں جو higher up کے لوگ ہیں ان کے آرمی جنرل لوگ ہیں ان کے نیتا ہو گئے یہ داؤ دیبراہیم کو بچا کے رکھتے ہیں کیونکہ نہ صرف یہ آتنگوات کو support کرتا ہے یہ کرپشن کو ڈھکنے میں بھی کافی help کرتا ہے now عرشت شریف کو جس طریقے سے مارا گیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت ہی suspicious ہے Kenya میں کیا ہوا کہ عرشت شریف کافی ایک secure zone میں تھا اس کو پتا تھا کہ یہ اگر مان لوگ کسی کھلے علاقے میں جلا جائے گا تو اس کو kidnap کر سکتے ہیں اس کو مار سکتے ہیں possibility کافی high تھی اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ Kenya میں تھا دو پولیس والے آتے ہیں اس کے سر پہ گولی مارتے ہیں اور اس کو مار ڈالتے ہیں اب اس کے بعد Kenya کی پولیس کہتی ہے ارے ہم سے گلتی ہو گئی ہم کو لگا کہ یہ آدمی کوئی اور تھا ہم نے اس کو کوئی اور سمجھ کے گولی مار دی اور گولی ماری بھی کہاں پر ہے سیدھا سر پہ ماری ہے اور یوزولی پولیس اس طریقے سے اٹاک کرتی نہیں ہے کسی کو کافی بار وارنگ دی جاتی ہے یا پھر اگر گولی ماری بھی جاتی ہے تو ٹانگ پہ گولی ماری جاتی ہے سیدھا سر پہ گولی پولیس بہت کم مارتی ہے آپ دیکھو گے US میں یا پھر انڈیا کہیں کوئی بھی دیش آپ دیکھ لو بڑا ریرلی آپ کو دیکھے گا کہ کوئی پولیس سیدھا کسی آدمی کے سر پہ گولی مارے ایک ایسا آدمی جو آرن بھی نہیں ہے جو واپس پولیس کو کوئی خطرہ پوز بھی نہیں کر رہا تو اس لیے پاکستان میں آج کا سمیں کافی ڈیویٹ چل رہا ہے ارشد شریف کی ڈیت کو لے کر اور کافی لوگ ٹائمنگ پہ بھی کوئشن اٹھا رہے ہیں کیونکہ ابھی ریسنٹ لی کیا ہوا کہ پاکستان کا جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس ہائی کورٹ نے امران کھان کو علاو کر دیا دو ہزار تئیس کے پاکستان کے الیکشنز میں کھڑا ہونے کے لیے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کہا تھا کہ امران کھان الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکتے مگر ابھی کے لیے پاکستان کے ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیجن سٹے کر دیا ہے مجھے پتہ نہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوگا مگر ابھی کے لیے امران کھان کے پاس آپشن ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں بہت سی سرکاریں بن چکی ہیں گر چکی ہیں اور سنس ارشاد شریف کا کیس بن چکا ہے ایک ہائی پروفائل کیس اب پاکستان کے پی ایم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی انویسٹیکیشن کروائیں گے کیونکہ USA کا پریشن آ چکا ہے USA کہہ رہا ہے کہ نئی اس طریقے سے جنللسٹ کو مارنا یہ سب غلط ہے ہم کو ایک پروپر ٹرانسپیرنٹ پروپ چاہیے ارشاد شریف کی کلنگ کو لے کر کے کینیا میں ہوا کیا تھا کس طریقے سے ان کو مارا گیا بٹ ایک بات تو یہاں پر تیہ ہے کہ پاکستان ایک بہت کرپٹ کنٹری ہے ان کی ملٹری سے لے کر ان کی گورنمنٹ میں بہت سے کرپٹ لوگ ہیں اور ان کے سامنے کوئی بھی آئے گا جو ان کا کرپشن ایکسپوز کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو definitely اس کو یہ ختم بھی کر دیں گے اور ارشاد شریف کا جو کیس ہے یہ ایک وارننگ سند کرے گا پاکستان کے باقی جنرلس کو بھی کہ یا تو لائن میں رہو نہیں تو آپ کا حال بھی یہی ہوگا now finally میں آپ سے question ہی پوچھوں گا ایک question یہاں پر یہ ہے کہ Kenya کی ہم نے کافی بات کری ہے اس ویڈیو میں تو Kenya کی capital کیا ہے یہاں پر آپ کی option نائروبی جکارتا کنشاسا یا پھر حرارے comment section میں کریئے اتر صحیح آنصر میں آپ کو دوں گا نہیں کیونکہ بہت ہی basic question ہے جو لوگ صحیح آنصر کریں گے ان کی comment کو میں ہاتھ دے دوں گا تاکہ باقی لوگ سمجھ پائیں کہ صحیح آنصر کیا ہے finally یہاں پر میں یہ بھی add کر دوں کہ live میں اگر آپ ایک بار properly UPSC exam کی تیاری کرنا چاہتے ہیں genuine دریقے سے تو آپ an academy کا special combo package purchase کر سکتے ہیں comment section میں جائیے یہاں پر آپ کو ملے گا link اس combo package کا now اس combo package کی purchase ہیں الگ الگ purchase کرو گے تو 10 to 15,000 rupees آپ کو extra pay کرنے ہوں گے تو combo میں ویسے ہی آپ کی saving ہوتی ہے تو اگر مان لیجئے ابھی آپ کا plan ہے کہ آپ 2-3 سال میں آرام سے UPSC exam کا proper attempt دیں گے تو جو 36 مہنے کا course ہے یہ آپ کر سکتے ہیں purchase مگر جو prices یہاں پر لکھے ہیں کبھی بھی pay مت کر دینا simply یہاں پر code use کرو PD10 اور prices گرنا start ہو جائیں گے the prices کر سکتے ہیں with an academy so use the code PD10 and save money so اسی نوٹ کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as always god bless you all جی دوستو ویڈیو ختم ہو گئی تو اچھا ہے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ عرشر شریف ایک جنرلسٹ تھا اینکر تھا ایک چلو جیسا بھی تھا ہماری کنٹری کا تھا پارٹی بازی تو ایک الگ چیز آگئی عرشر شریف جو ہے وہ قتل ہوا شہید ہوا تو مریم نواز نے ٹویڈ کر کے اس کو بجائے افسوس کرنے کہ اس کا ملاب اڑا ہے یا کتنی گھٹیا ترین بات کی ہے اس نے باقی جب سارے جنرلسٹ تمام پارٹی سیاسی جو ہے ٹوٹل پاکستان کی وہ افسوس کا ادھار کاری ہے یہ انہیں ملاب اڑانا شروع کار دیا وہاں پر جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ کینیا کے اندر بیٹھ کر وہ گیم کھی رہے ہیں موبائل کے اندر کیا یار یہ ملاب چال رہا تھا اور دوسری بات یہ کہ اس کو واقعہ تن ہی کینیا کی پولیس نے مارا ہے یا جس نے بھی مارا ہے اس کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا اس کو پکڑ کر اس کو گاڑے میں بٹھا کر پھر شوٹ کیا گیا اس کی میرے وجہ یہ کہ اگر آپ اس کی اگر پکڑ کر رہا ہے اوپر رکھ کر جیسے نہیں گولی ماری جاتی کیونکہ یہاں پر گولی لگی ہے اور اوپر سے نکلی ہے اگر اوپر سے لگی ہوتی تو نیچے سے جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے میرے خیال سے گولی لگے یا فائر لگے تو وہ جس طرف سے نکلتی ہے اس طرف سے زیادہ جو ہے نا وہ سراغ سراغ ہوتا ہے اس کو ادھر سے سراغ دائی یہاں سے گولی اوپر سار کے راکھ کر ماری گئی اوپر سے نکلی اور کینیا پلیس نے مارا ہے اسے مارے کوئی مقابلہ ہوا ہے کینیا میں نا کینیا پلیس نے مارا ہے یہ سارا کچھ کیا کرتا جس کا ہے وہ سو دنیا جانتی ہے نواز شریف کا عوام جانتی ہے اب کوئی بچہ ایسا نہیں پاکستان میں جس میں تھوڑا سا پتہ دن دنیا کا اسے بھی پتہ یہ اس کو مروانے کے پیچھ صرف اور صرف دو خاندانوں کا ہاتھ ہے وہ ہے نواز شریف اور زرداری تو کیونکہ اس کے پاس تھے آرمی کے راز تو وہ تیم راز ایسے تھے وہ جو آپ بتانے والے دو دن پہلے اس کی یہ ایک ایک ایسیڈی تھی اس کے پاس جس کے اندر وہ دکھانے جا رہے تھے کچھ اس کے پاس وہ ایوو تھی ایک جس کے اندر پوری ویڈیوز تھی پورے ثبوت تھے انہیں بولا گیا دبائی کے اندر انہیں بولا گیا دبائی کے قومت کو کہا گیا کہ آپ انہیں پاکستان ڈپورٹ کریں ہماری قومت کے طرف سے کہا گیا بہت زور ڈالا گیا دبائی سے دبائی ارشت شریف کو بولا کہ ہم آپ کو ڈپورٹ رہی کرنے والے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا یہ واپس کیوں اتنا ضرور ڈالڈ ہے آپ کو پکڑنے کے لیے آپ چلے جائیں کئی اور چلے جائیں تو وہاں سے ہم آپ کو جانے کی جانت دیں گے تو پھر دبائی سے یہ چلے جائے کینیا کینیا سے پتہ ہیں لندن جانے والے ہاں کینیا سے لندن یا کئی اور جانا تھا لیکن اس کے زندگی تھی وہاں پہ جا کر انہوں نے ایک پہلے سے ہی کئی ایسے ہیں آرمی یا ہماری خومت جو چالی ان کے فام ہوس ادھر ہیں ان کے بہت کچھ ادھر ان کا ہے جیسے کراچی کا آئی جی اس کا نام تھا جس نے شوٹر پار رکھے تھے یا پیسے لے کر لوگوں کو قتل عام کرتا جیسے نقیق اللہ کا قتل اس نے کیا شریعام طرح اب ان کا چھپنے کا کہیں بھی کوئی راستہ نہیں رہ گیا جو بلندر جس پہ ڈا رہے تھے وہ پولیس افسر بار وہ بھی ایسے ہی تھا جیسے کہ راو نوار تھا اور دوسری ایک اور بات یہ جو بلندر ڈالا گیا جی تینیا پولیس پر کہ ہم بھول گئے اگر بھول گئے آپ جیسے ایک بلندر ڈالا گیا گاڑی چھوڑی ہوگی بچہ اور گاڑی گواہ ہوگئے تھے جو کہ دونوں گاڑیاں کٹھی جا رہی تھی جس کی بھول گئے یہ بھولنے کی بجا ہو نہیں سکتی جو بھائی وہ جو گاڑی بھائی گاڑی بات اس طرح ہے کہ سب کو پتا ہے اب کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہا اب تک الہم آج کے اعلان ہو چکا ہے اب ان کو لنگ پتا جائے گا آج ایک بات تو ظہر ہوئی ہے آپ کی طرف سے آپ کے اینکر پرشاند صاحب نے بھی یہ بات مانی ہے کہ عمران تصدیق کے لیے انہوں نے بھی بتا دیا کہ نہیں ہو سکتے الیکشن لڑیں گے اور الیکشن جیتیں گے اور ان بندوں کو ان نواز شیو اور درداری ان خاندان کو اور جو فضلو بے غیرت ہے فضلو بے غیرت ایسے کتے کے اوپر تو دیس دوہنوں پھینک کے کتے چھوڑنے چاہیے اس بندے ایسے بندے کے اوپر تو اتنا بے غیرت اور لانت انسان دھرتی پہ نہیں پیدا ہوا یہ تو کوئی شیطان کا بچہ ہے تو ان کے ساتھ اس طرح ہی ہوگا پہلے ایک وقت اور تھا تھوڑا سو سپورٹس مہر تھا تھوڑے سیاست دان تھا کچھ اپنے اندر کی سیاست کا نہیں پتہ تھا کچھ بیر کتنا نہیں پتہ تھا اب وہ مچور سیاست دان ہو چکا ہے تو آپ پتا چلے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے دنیا میں دیکھے گی اور الحمدلللہ عرشیہ شریف کو انصاف بھی ملے گا اور ان عدالتوں سے جو کرپ ہمارے ٹوٹل ادارے کرپ ہیں عدالتیں کرپ ہیں ان اداروں کو ٹھیک ہونا پڑے گا ان سے پہلے جتنے چور ڈاک سب نکلیں گے نئے یونگ جنگریشن آئے گی انشاءاللہ اچھے انسان آئیں گے ادارے بھی کام کریں گے ملک کی خطر عوام کی خطر کوئی ایسی کسی کی جورت نہیں ہو گی کسی صحافی کے ساتھ نائن صحافی ہو آ فیسے تو انڈیا کے صحافی بھی 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 تمام جو ہے کیا بھول رہے ہیں صحافی وہ بھول اٹھے ہیں کہ کس نے قتل کروایا آخر ماجرہ کسی نے بھی نہیں کروایا جن نے کرا آخر سب کو پتا کسی نے کروا یا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں بھائی صحافی کہ بچے کی گاڑی وہ مسئلہ بھولتا ہے انہوں نے پیسے دیئے میرا بھائی آپ سمجھ نہیں آرہی ہماری آرنی کے بندے وہاں مجود ہیں نواشی اور زرداری کے نویندے وہاں مجود ہیں ہر خبر ایک ایک میٹ کے پل کی خبر دیر مجود ہیں کینیا کے اندر دنیا سے گیا گزرا ملک ہے کینیا پوری دنیا سے گیا گزرے ملک میں سے وہ ایک ہے ان کی کوئی اکانوی نہیں کوئی حقات نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ٹھیک مانگنے پر ان کو جنہوں نے کیا جنہوں نے کروایا اسے ساری عوام آپ پاکستانی جانتی اور وہ قنون کے خیدارے میں آئیں گے اور انہیں سزائیں ہوں گی یہ مروائیہ تاہل نواز شریف گروپ نہیں ہے چلو آپ بورڈ ہیں تو چلو ہو سکتا آپ کو زیادہ پتا ہوگا لیکن جو بھی آپ جانتے ہیں بھئی تو یہ بہت افسوس والی بھئی بہت بڑی خبر اور افسوس والی خبر ہے جو اس طرح کا صحافی پھر سریوں بعد ملتے ہیں کبھی دوبارہ بھلیر تھا جنرل ریس تھا نہ ڈرنے والا نہ مکنے والا نہ جھکنے والا اچھا انسان تھا اچھا صحافی تھا رہتی دنیا دنیا اس کو یاد رکھے کہ دنیا پہ زندہ رہتے ہیں جی تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو اپسان تھا ایسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے چینل سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ایسے مطلب تا کے لئے آلہ